رحام خان کے بعد عمران خان کے خلاف ایک اور کتاب منظر عام پر آ گئی ہے جس میں چیرمن تحریک انصاف اور ماضی میں پلے بوائے کے نام سے مصور سٹار کوکٹر عمران خان پر شرمناک الزامات لگائے گئے ہیں عمران خان کی سابق اہلیا رحام خان کے بعد پاکستان کی ماضی کی معروف اداکارہ حاجرہ خان نے بھی چیرمن پی ٹی آئی پر اپنی کتاب میں سنگین اور شرمناک الزامات کی بوچھار کر دی ہے لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے دو ہزار چودہ میں لکھی تھی جب وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے اور ابھی ایسا کوئی تاثر بھی نہیں تھا ایک انٹریویو میں حاجرہ خان نے اپنی کتاب کا احوال بیان کیا اداکارہ حاجرہ خان نے انٹریویو میں انکشاف کیا کہ عمران خان نے ان کا بھرپور طریقے سے غلط استعمال کیا اور جب انہیں ڈر لگا کہ میں کچھ بول نہ دوں تو پھر مجھ پر پاکستان کی زمین تنگ کرتے ہوئے ملک سے بھی نکلوا دیا انہوں نے عمران خان کے لیے مبینہ طور پر دجال کا لفظ بھی استعمال کیا اور انہیں رونگ نمبر بھی قرار دے دیا اب اداکارہ حاجرہ خان نے اس کتاب کو دوبارہ مکمل تفصیل کے ساتھ پاکستان میں شائع کرنے جا رہی ہے جبکہ اس سے قبل امریکہ میں جب یہ کتاب دو ہزار چودہ میں شائع کی گئی تھی تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی تھی اداکارہ نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اداکارہ حاجرہ خان کا تعلق کوئیٹرہ سے ہے اور ان کے کردار پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ ان کی ساکھ بہت اچھی رہی ہے انہوں نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان وزیراعظم بن جائیں گے اس کتاب کا نام ہے ویر دی آپیم گروس یعنی افہیم کہاں اگتی ہے اداکارہ حاجرہ نے پاکستانی ڈراما انٹرسٹری میں دو ہزار نو میں ڈیبیو کیا ان کا تعلق ایک کنزلیٹیو فیملی سے تھا لیکن پڑی لکھی ہونے کی وجہ سے فیملی کو اس پر رازی کر لیا جب حاجرہ انڈسٹری میں آئی تو وہ بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی حاجرہ نے حضام آیت کیا کہ اس وقت عمران خان نے ان کا غلط استعمال کیا اداکارہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پتہ چل گیا کہ یہ باتیں باہر نہ نکل جائیں تو انہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا اور مجھے ملک سے بھی نکلوا دیا جب میں واپس آئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرا دیئے عمران خان کے ایک قریبی شخص نعیم الحق نے ان کے ساتھ بہت نیکی کی اداکارہ حاجرہ نے بتایا کہ نعیم الحق میرے بھائی جیسے تھے اور وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے فیستہ کیا کہ وہ اب اس پر کبھی بات نہیں کریں گی جب میں واپس آئی تو عمران خان کے لوگوں نے میرے ای میلز تک بھی ہیک کر دیئے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری کتاب کہاں پر فروخت کے لیے پڑی ہوئی ہے اداکارہ حاجرہ نے بتایا کہ جب آپ کسی کو عوامی سطح پر جانتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سے گمان ہوتے ہیں اور انہیں رول موڈل کہتے ہیں آپ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ انہیں ذاتی حصیت میں جانتے ہیں تو وہ بہت بدقسمتی ہوتی ہے اداکارہ حاجرہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کتاب میں کوئی کہانی نہیں لکھی بلکہ یہ حقیقت ہے جس طرح عمران خان نے زندگی اور کریئر تباہ کیا مجھے پاکستان سے بھی نکلوا دیا اداکارہ نے انکشاف کیا کہ جب انہوں نے یہ کتاب دوہزار چودہ میں شائع کی تو یہ ایمازون اور کہیں اور فروخت کے لیے موجود ہوگی تو اس میں اس وقت ایڈیٹنگ کے دوران بہت سی چیزیں نکال دی گئی تھی اس وقت وہ بہت ڈھری ہوئی تھی انہیں اپنے والد کا بھی ڈھر تھا اس وقت وہ زندہ تھے اگر انہیں پتہ لگتا کہ میں اس طرح کی سیاہ زندگی گزار رہی ہوں تو ان کے گھر والوں نے ان کا جینا محال کر دینا تھا اب ان کے والد دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ کتاب حقیقت میں لکھی تھی اب ویسے ہی شائع کریں گی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو ان کی ٹرولنگ کرائی گئی تاکہ وہ پاکستان سے بھاگ جائیں ان سے کوئی کتاب کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ کتاب کے بارے میں بات نہ کریں اداکارہ نے مزید کہا کہ وہ پہلی انسان نہیں جو یہ بات کر رہی ہے بلکہ آئے روز کوئی نہ کوئی ٹی وی پر بیٹھا عمران خان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کیا سب ہی جھوٹ بول رہے ہیں کیا سب کی باتیں بے معنی ہیں کیا سب جڑے ہوئے ہیں جو آج کا پاکستان ہے میں نو سال قبل اس کا حصہ نہیں تھی میں ایک معمولی سی اداکارہ ہوں کیونکہ سچ بول رہی ہوں میں نے ایسا دو ہزار چودہ میں کیا تھا اور سب کو یہ جمہوری حق حاصل ہے کہ جس کی مرضی حمایت کرے مجھے لگا تھا کہ ذاتی زندگی میں عمران خان نے برا کیا تو چلو عوام کے لیے کچھ اچھا کیا ہوگا لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ میرے لیے برا تجربہ تھا بہت سے لوگوں کی کریئر عمران خان کی وجہ سے متاثر ہوئے لیکن میرا ملک بھی متاثر ہوا یاد رہے کہ ماضی میں عمران خان کی سابق اہلیہ رہام خان بھی اپنی کتاب میں عمران خان پر سنگین اور شرمناک الزامات آئیت کر چکی ہیں